ویلکم ٹو آور چینل سنہ این شان ریاکشن امید کرتے ہیں آپ صاحب خیر ریس ہوں کہ ہم بھی مزے میں ہیں اور مزے مزے کے ریاکشن دے رہے ہیں اور مزے مزے کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ جو ویڈیو ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے جی میرات سٹی پہ امیجن فیکٹ ہے ہسٹری آف میرات ہے اور میرات ڈسٹرک اتر پردیش اور یہ ویڈیو بہت مزے کی ہونے جانے یہ پوری ہماری ساتھ دیکھے گا مزے آئے گا اور ان پر اپنا ریاکشن بھی دیں گے تو سب سے پہلے تو آپ لوگ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ لازمی کیا کریں آپ لوگ کے کمنٹ یہ ہوتے ہیں بہت زبرداز ہوتے ہیں بڑے مزے مزے ہوتے ہیں پڑھ کے بہت خوشی ہوتی ہے ہماری بیٹیوں کے بارے میں بہت بیسٹ ویشیز ہوتی ہیں دعائیں ہوتی ہیں اور بہت سا پیار ہوتا ہے اور بس الفاظ نہیں ہے اتنے مزے مزے کے آپ لوگ ہوتے ہیں تو دھنے باد آپ سب کا جی تو چلو ویڈیو پلے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی کیسا ہے میرٹ سٹی میرٹ بھارت کے پچھتر جنب دوالے راج اتر پردیس کا ایک مہانگر شہر ہے یہ پراشین نگر بھارت کی رازدانی نئی دلی سے بہتر کلومیٹر دور اتر پور میں اسٹت ہے میرٹ شہر راشتری رازدانی چیتر یعنی کی دلی انسی آر کا ایک حصہ ہے یہاں پر بھارتی سینہ کی ایک چھابنی بھی ہے میرٹ شہر اتر پردیس کے سب سے تیجی سے وکشت اور شکشت ہونے والے جلو میں سے ایک ہے یہ شہر اتر پردیس راج کا ایک مہتپور اوڈیوگک شہر بھی ہے جو بڑے سطور کھیل کے سامان اور واگ ینتروں کا نرمان کرتا ہے میرٹ جلے کا سمبند پورانک کال سے بتایا جاتا ہے مانا جاتا ہے یہاں مہا بھارت میں ان لے خستینہ پور اصحل کے اوشیس پرابت کیے گئے تھے کہا جاتا ہے کہ پانڈبو کو جلانے کے لیے دریو دن دوارہ لاکشا گرہ کا نرمان یہیں پاس میں کروایا گیا تھا اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ افسوک کال کے دوران اس نگر پر بہت دھرم کا بھی پراباو پڑا تھا انگریجوں کے خلاف بھارت کے سب سے بڑے آندولنگ کی شروعات سن 1857 میں دس مئی کو میرٹ سے ہی کی گئی تھی میرٹ جلے میں کل 12 بلاک 34 جلہ پنچایت اور 80 نگر نگم پارسد ہیں میرٹ جلے میں کل 4 لوگ سبا چھیتر ہیں جس میں مجفر نگر لوگ سبا چھیتر بجنور لوگ سبا چھیتر باگپت لوگ سبا چھیتر اور میرٹ لوگ سبا چھیتر شامل ہیں لگ بات پچے سو بائس ورگ کلومیٹر کے چھیتر میں فہلے ہوئے میرٹ جلے کی جنسنکھیا 2011 کی جنگرنہ کے انوصار 34 لاکھ سے اوپر تھی لنگا انوپاد کے ڈرشتی کوڑ سے میرٹ جلے میں پرتیک 1000 لڑکوں پر 885 لڑکیاں جنم لیتی ہیں میرٹ شہر کی ساتھ چھتہ در 24.8 پرتیشت ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے میرٹ شہر کی ادھیکان سابادی پڑھے لکھے ورگ کی ہے میرٹ جلہ کئی سارے پڑوسی جلوں سے گھیرا ہوا ہے میرٹ کے اتر میں مجفر نگر میرٹ کے ڈکشن میں بلند شہر اور میرٹ کے ڈکشنی پسچم میں گاجی آباد اور باقپد جلہ پڑتا ہے میرٹ شہر کا سرافہ بجار ایشیا کا نمبر ایک جب سائے بجار ہے سونے کے بارے میں کہے تو میرٹ کا سرافہ بجار پورے بھارت میں پرسد ہے ویڈیو کو انتے تک جرور دیکھے گا کیونکہ آگے ویڈیو میں میرٹ شہر کی کچھ ایسی بھی باتیں ہیں جو آپ کو حیران کر دیں گی میرٹ شہر کا اعتحاسک نوچندی میلہ ہندو مسلم ایکتہ کا پرتیک ہے یہ میلہ سولہ سو بہاتر میں پسوگ میلے کے روپ میں شروع ہوا تھا بالی میاں کی درگاہ ایوان نوچندی دیوی کا مندر ایک دوسرے کے نکٹ ہی استثت ہیں میلے کے دوران مندروں کے گھنٹوں کے ساتھ آجان کی آواز ایک سمپردائک آدھیاتم کی پرتی دھونی دیتی ہے یہ میلہ لگ بگ ہولی کے ایک سپتہ باد لگتا ہے اور ایک مہا تک چلتا ہے نوچندی میلے کا سوروپ پورانک میرٹ کے اتھیاس سے جڑا ہے مغلکال سے چلے آ رہے ہیں نوچندی میلے نے شہر کی کئی سارے سوطنطرتہ آندولن کو محسوس کیا ہے سوطنطرتہ آندولن سینانیوں کے سنگھرز کی نوچندی گوا بنی وہیں سہادت کے درد کو بھی میلے نے قریب سے محسوس کیا ہے میرٹ شہر کا گھنٹا گھر اپنے آپ میں ایک رہے سمیہ اسطل ہے جس کو 17 مارچ 1913 میں بنوایا گیا تھا ایسا مانا جاتا ہے پرانے سمیہ میں اس گھڑی کی سوئی کی آواج 15 کلومیٹر دور تک جاتی تھی سہر ہی نہیں آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی اس گھنٹا گھر کی آواج سے اپنی گھڑی کا ملان کیا کرتے تھے میرٹ شہر جنگشن ریلوے سٹیشن میرٹ شہر کا مکھ ریلوے سٹیشن ہے یہ ریلوے سٹیشن میرٹ کا ہی نہیں بلکہ اکتر پردیس کے مکھ ریلوے سٹیشنوں میں سے ایک ہے یہ ریلوے سٹیشن میرٹ بولند شہر لائن اور دلی میرٹ شہرانپور لائن پر موجود ہے یہاں پر پلیٹ فارنوں کی سنکھیا 13 ہے میرٹ جنگشن ریلوے سٹیشن کے جریے رو جانا لاکھوں کی تعداد نے یاتری آواجاون کرتے ہیں میرٹ جنگشن اپنے ریل مار کے جریے دلی جمہو امبالا سہارانپور تتہ بھارت میں کئی انپرموک شہروں سے جڑا ہوا ہے شکشہ کے چھیتر میں میرٹ شہر میں کل چار وشی ودیالے ہیں چودھری چرن سنگھ وشی ودیالے سردار بللہ بھائی پٹیل وشی ودیالے شوبیت وشی ودیالے اور سوامی بیویکا نند سبحارتی وشی ودیالے اس کے علاوہ نگر میں کئی ساری مہا ودیالے اور ودیالے بھی موجود ہیں کرکٹ کا سامان بنانے کے ماملے میں میرٹ پہلے ستان پر ہے آج کے سمیں میں میرٹ کے بنے ہوئے کرکٹ کے بلے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں چھکا چاہے ویرات کے ہاتھ سے لگے یا کرس گل کے ہاتھ سے بلہ تو میرٹ کا ہی چمکتا ہے سپورٹس کے لیات سے دیس میں جالندر کے بعد میرٹ کا دوسرا اسطحان ہے دیس کے بٹوارے کے بعد پاکستان سے بھارت آئے کچھ ادیوک پتی نیا کھیل کا سامان بنانے کی سروعات کی تھی جو آج وشش اسطر پر میرٹ کو پہچان دلا رہا ہے کرکٹ ہی نہیں انے کھیلوں میں بھی دیس ویدیس کی بڑی کمپنیاں اپنا سامان میرٹ سے بنوا رہی ہیں میرٹ شہر میں استطح ہستینہ پور میرٹ جلے کا ایک نگر ہے جس کا سمبند پورانک کال سے بتایا جاتا ہے ہستینہ پور نگر کا اُلےک مہا بارت اور پورانوں میں بھی ملتا ہے پورانک ساتھوں کے انسار ہستینہ پور نگر پورو سمراج کی رازلانی ہوا کرتا تھا گنگا ندی کے ٹٹ پر اسطر بھی یہ نگر بھارتی پورانک اتھیاس میں ایک مہدو پور اسطحان رکھتا ہے مہا بارت کال کی کئی ساری گٹنائیں اس نگر سے جڑی ہوئی ہیں سو کورو بھائیوں کا جنم بھی اس نگر میں ہوا تھا یہاں اسطر دروپدی گھاٹ اور کرن گھاٹ مہا بارت کی یاد دلاتا ہے میرٹ شہر اپنے خوبصورت پیڑنک اسطحلوں کی وجہ سے بھی پورے بھارت میں جانا جاتا ہے ہر سال لاکھوں سہلانی میرٹ شہر کی خوبصورتی کو دیکھنے آتے ہیں آئی جانتے ہیں وہ کون سے پرٹھک اسطل ہیں جن کے بینا میرٹ کا بھرمڑ ادھورہ ہے سہید اسمارک میرٹ شہر میں بنا سہید اسمارک سب سے پرانی ید اسمارکوں میں سے ایک ہے سفید ماروال سے بنا یہ اسمارک تیس میٹر اوچہ ہے اور اس کا نرمہ ید میں سہید ہوئے بھارتی سپائیوں کو سردھانجلی دینے کے لیے کیا گیا تھا بشیسکر اس کا سمبند 1857 میں ہوئی آجادی کی پہلی لڑائی سے ہے سوطنطططہ دیباس اور گرطنططہ دیباس کے موقع پر کافی لوگ اس اسمارک پر پہنچتے ہیں اور دیش کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے والے سوطنططہ سینانیوں کو سردھانجلی دیتے ہیں آگرنات مندر میرٹ شہر کا پرسدھ آگرنات مندر میرٹ کے پرسدھ مندر اور پیلٹن اس سلوں میں گنا جاتا ہے جس نے سوطنططہ آندولین ویسیس روپ سے 1857 کی کرانتی کے دوران اہم بھونی کا نوائی دی بھٹیس کار کے دوران بھارتی سینہ کو کالی پلٹن کہا جاتا تھا کیونکہ یہ مندر سینہ بیراغ کے نزدیک تھا اسی لیے اس مندر کو بھی کالی پلٹن کے نام سے جانا جاتا ہے یہ مندر بھاگوان سپ کو سمرپت ہے بھولینات سے جڑے ہونے کے کاران یہاں بھکتوں کا آنے جانا کافی زیادہ ماترہ میں لگا رہتا ہے اس دھانینی نیواسیوں کے انسار مراتہ ساسک یدھ کے لیے آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آرادنہ کیا کرتے تھے یہ مندر بھارتی اتیاز کے کئی پہلوں کو پجاگر کرتا ہے اتیت کی بہتر سمجھ کے لیے آپ یہاں آ سکتے ہیں سینٹ جون چرچ میرٹ بھرمڑ کی شروعات آپ یہاں کی سینٹ جون چرچ سے بھی کر سکتے ہیں یہ ایک پراشین چرچ ہے جس کا نرمار ایشٹ انڈیا کمپنی دوارہ 1819 میں کیا گیا تھا یوتربھارت کی سب سے پرانی چرچوں میں سے ایک ہے یہاں وہ ایفیاسک اسطل بھی ہیں جہاں انگریج اور بھارتیوں کے بیچ کچھ لڑائیاں بھی لڑی گئی تھی اتیاز کی بہتر سمجھ کے لیے آپ یہاں کی سیر کا پلان بنا سکتے ہیں بالے میاں کی درگہہ میرٹ شہر میں ستھت بالے میاں کی درگہہ ایک پراشین درگہہ ہے جس کا نرمار 1994 میں کتوب الدین ایوات نے کروایا تھا یہ درگہہ اپنے وارسک توہار اور اس کے لیے بھی کافی جدہ پرسد ہے اس دوران یہاں دور دور سے مسلم دھرم کے لوگوں کا آگمن ہوتا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹے کا بٹن جرور دکھنے تاکہ بھوش کا ہر ایک ویڈیو آپ سرالتہ سے دیکھ پائیں اے جی اتر پردیش کا میرٹ شیٹی جو ہے وہ بھی بہت خوبصورت اور بہت ہسٹوریکل تھا اب تک ہتنی بھی ویڈیوز میں آ چکے اس میں یہ نہیں بتایا گیا اس میں میلہ دکھایا گیا بہت خوبصورت تھا ہندو اور مسلم سارے وہ مناتے ہیں اچھا تھا باقی وہ سپورٹس کا بتایا گیا یہاں پہ سپورٹس ہوگا رہا سیال کوٹ سے آئے تھے یہ بتایا گیا کہ پاکستان کے سیال کوٹ سے آئے تھے انہوں نے یہاں پہ سپورٹ کا شروع کیا اور بھلے آج بھی کرس کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی کے پاس ہوں وہ یہیں کے بنے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سیال کوٹ میں سپورٹس کا بہت سمان بنتا ہے ابھی بھی ابھی بھی بنتا ہے اور فیفا ورلڈ کپ میں جو فٹبال یوز ہوتے ہیں وہ یہاں سیال کوٹ سے جاتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے تو سپورٹس کا یہاں پہ بہت سمان بنتا ہے کرکٹ کے بیٹ ہر چیز بنتی ہے یہاں پہ اور فٹبال دیکھنے سیفا ورلڈ کپ میں جو یوز ہوا تھا وہ بھی یہاں سے گیا تھا سیال کوٹ سے بان کے جی تو بیٹ وہاں سے بنتے ہیں تو فٹبال ہمارے یہاں سے بنتے ہیں بلکل جی ایسا ہی کہاں تو بہت زبردست ویڈیو تھی ہر ایک جو ہسٹری پتائی کی ہے بہت اچھی اور انفرمیٹیو تھی میں پولو اٹھا دوں ہم پرے پولو نے رولا ڈالا ہے اپی کو گوھر میں بٹھایا اور مجھے کیوں ہی پرے لٹھایا ہوگئے ساتھ ہی خوشیاں آگی لالیاں آگی ہیں کلیپنگ شروع ہوگی ہے ہی چوتھ لگی ہے ہی چوتھ لگی ہے میرے بیتے نے سنی پلاس لگائی ہے اور گری میرے چوڑ لگی کبھی موبائل کو لگا رہی ہے گری موبائل کو چوڑ لگ گئی ہے اور آپ نے لگا رہی ہے تو چلیں انہوں نے ویڈیو ہمیں نئی بنانے دینی زیادہ تو ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پہ اینڈ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملت کرتے ہیں آپ کو بہت اچھی ویڈیو لگی ہوگی میرے سیٹے تھی بہت پیاری سیٹی تھی انڈیا کی جتنی بھی سیٹی ہے ساری بہت زبردہ سیٹی تھی تو چلیں ہمارے چینل کو سبسکراب کرتے ہیں ویڈیو پسند ہے تو لائک بھی کر دینا اور شیئر بھی کر دینا بیٹے کو ان کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کومنٹ بھی کریں اور لائک بیو بائی 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 چلیں بائی بائی اوکے جی بائی بائی